سبسکرائب تو ایک چینل بای کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تیب بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرمار چینل السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے انسانی روح کی حقیقت کیا ہے دنیا میں بظاہر جسم کار فارما ہے ہاتھ ہلتے ہیں پیر چلتے ہیں موں سے بولا جاتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کانوں سے سنا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روح کار فارما ہے کان بھی ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھیں گے نہیں ہاتھ ہوں گے لیکن حرکت کریں گے نہیں پیر ہوں گے لیکن چلیں گے نہیں ازائے بدن تو ہوں گے لیکن ہوں گے خاموش کیونکہ اصل روح ہے وہ ہوگی تو سب چیزیں حرکت میں آئیں گی اگر نہیں ہوگی تو حرکت نہیں کریں گی روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے بلکہ دیا ہی نہیں گیا جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی غیر آباد جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ چل رہے تھے قریب ہی یہودی عبادی تھی ان کے مذہبی علماء اکٹھے بیٹھے تھے انہیں اپس میں کہا کہ وہ نبوت کا دعوے دار آ رہا ہے ان سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان میں سے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ اور بیستی ہو جائے لیکن اکثر نے کہا نہیں پوچھنا چاہئے پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے علماء یہود گبرا گئے اور دوسرے سے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ مت پوچھو اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی حکماء فلسفر روح میں کلام کرتے تھے جبکہ انبیاء علیہ السلام نہیں کرتے تھے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا روح عمر رہی ہے روح وہ عمر رہی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے مطاحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور دونائی کی ایک قسم ہے جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اس طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے اس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی مخربی موالک میں نفس کو جو تصویر لی گئی ہیں ان میں سے ایک نوری ہولہ کی مانت نظر آتی ہے انسان کا وجود مرکب ہے دوستو اور اس کے دو حصے ہیں ایک وجود حیوانی اور ایک وجود روحانی وجود حیوانی جسم اور جان پر مشتمل ہے جبکہ وجود روحانی ایک مستقل شخصیت ہے اور وہ روح ہے جس میں جان ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیدہ کوئی تصور نہیں ہے جبکہ روح کا ایک اپنا مستقل وجود ہے روح اس مان سے ہے جبکہ جسم زمین سے ہے روح کی بھی آنکھیں ہیں کان ہیں اکل ہیں جسم کی ان تینوں چیزیں کا تعلق دیماغ سے ہے جب روح کی ان تینوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے روح دل میں رہتی ہے پران مجید کی صورت حج میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے پھر ان کے دل ہوتے ہیں جن سے وہ اکل لیتے یا کان جن سے وہ سنتے آندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناتے جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ روح ہے جس طرح جسم کو طاقت کے لیے گزا کی ضرورت ہوتی ہے روح گزا زمین سے لی جاتی ہے روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی ہے جسم اور روح کے رجحان ایک دوسرے سے مختلف ہیں جسم جہاں سے آیا ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے جبکہ روح اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے روح ہے لیکن اس کے تفسیر قرآن مجید میں نہیں بتائی البتہ سوچنے والوں کیلئے اشارے ہیں سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منصوب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرسطوں سے کہا میں سڑ ہوئے گارے سے کھوشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا یہاں پرول میں اکرام احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مادی چیز کے ساتھ گیر مادی چیز جانی جاتی ہے اس گیر مادی چیز کو جوہر کہتے ہیں روح انسان کے مادی جسم کو جوہر ہے یہ گیر مادی جوہر جسم سے لیدہ ہو جائے تو مادی جسم فوت ہو جاتا ہے گویا ہمارا مادی جسم غیر مادی جوہر پر قائم ہے یہ جوہر نہیں رہے گا تو مادی جسم بھی نہیں رہے گا روح حلال ہے اور جسم حرام حلال نکل جائے تو جسم حرام ہو جاتا ہے اور حرام کو تدفین کے لیے گسل بھی چاہیے اور نمازی بھی زندگی کے جس جزو کو ہم حیات کہتے ہیں امام غزالی رحم اللہ نے اس کا نام روح حیوانی رکھا جس جزو کو ہم نفس کہتے ہیں آپ اس کو روح انسانی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ روح حیوانی کا سلفی اشیاء سے تعلق ہے اس لیے علم طب میں اس کی وضاحت موجود ہے اور اس کے مزاق و اتدال پر رکھنے کے لیے علاج مقرر ہیں تاکہ بیماروں سے نجات حاصل مل سکے اس کے برعکس روح انسانی علوی سے جو قلب کے حقیقت سے تعلق رکھتی ہے کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلفزہ بیان کیا کہ ایک حرارت خون کی گردی سے گرمی پیدا کرنا ہے اور اس رت غزیری کی وجہ سے انسان زندہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت نامیہ ہے ہندو شاہر برج نرائن جب کس نے اس فلفزے کو یوں بیان کیا زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور تردیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا دوستو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں